منچ پر جاتے ہی ووٹ مانگنے کے لیے ہاتھ چھاپ والی سمائلی کا استعمال کریں اس کے بعد چپ کرانے یا بولنے پر پابندی یا بولنے پر خطرے کی بات کہنے کے لیے راہل گاندھی ان سمائلی کا بھی پریوک کریں اس والی کا خاص کر جس میں ہوتھوں پر پتلون کی زپ لگا دی گئی ہے پنوٹی بولنے کی جگہ اس والی سمائل کا استعمال کرنا راہل کے لیے صحیح ہوگا یوہ بیروزگاروں کے لیے راہل رونے والی سمائلی کا استعمال کر سکتے ہیں کرز میں ڈوبے کسانوں کے لیے راہل لال رنگ کی گصے والی سمائلی کا استعمال کر سکتے ہیں محبت کی بات کرنی ہو تو ہارٹ والی کئی پرکار کی سمائلیاں راہل کے کام آ سکتی ہیں آدانی کے لیے یہ سمائلی ٹھیک رہے گی کالا چشمہ ادیوپتی کو زیادہ سمارٹ بناتا ہے مطلب بھلے کچھ اور نکل آتا ہے راہل گاندھی کو چکر اور گھن چکر والی سمائلی کا استعمال تب تب کرنا چاہیے جب جب انہیں کہنا ہو کہ پرانی پینشن لاغو نہیں کرتے کیوں نہیں لاغو کرتے جنتہ کا دھیان بھٹکاتے رہتے ہیں اور جب بولتا ہوں تو بولنے پر پہرا لگا دیتے ہیں یہ کہنے کے بجائے راہل ان سمائلی کا پریوک کریں دیش کا لوگ تنتر خطرے میں ہے اور زومبی تنتر بن گیا ہے اسے کہنے کے لیے ان سب سمائلی کا استعمال کیجئے پردھان منتری کو گلے لگانا ہو تو یہ والی سمائلی ٹھیک رہے گی اور بھاشن سمات ہونے پر نمستے والی سمائلی کا استعمال راہل گاندھی کبھی نہ بھولیں ایسا کرنے سے راہل گاندھی کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کرنا مشکل ہو جائے گا جو جاری ہوا ہے اس لئے ہم نے راہل گاندھی کو سجھاؤ دیا ہے کہ وہ سمائلی میں بھاشن دیں کیسا رہے گا راہل گاندھی بھی بتائیں راہل گاندھی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ منچ پر کبھی کچھ بولنا چاہتے ہیں اور کچھ بول جاتے ہیں جیسے کی آنٹے کو لیٹر میں تول جاتے ہیں اور کمبکرن لوزنا کو لاغو کر جاتے ہیں حتی یا اپائے ہی راہل گاندھی کے لئے اوچھی ترہے گا